اسلام علیکم ورئیون ڈیئر فینڈز آج آمارے نیکس ٹوپک ہے گروپ اپس سیوون بچے رنے مينوں جس کو ہم شارٹ فرم میں جی سیوون بچے رنے جی سیوون بچے رنے ملیکن نےئےarnt سے need تو ڈیئر فرینز ہم اس لیکچر میں کمپلیٹلی ڈسکس کریں گے گروپ اپس سیوون بچے رنے اور اس ساتھ ساتھ گروپ اپس سیوون بچے رنے کے مین کرسند� ایمین فر쳤 دسکس کریں گے اس کی اٹھکوارٹر اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ گروپ آف 77 کو گروپ آف 77 کیوں کہا جاتا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیر فرنس ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گروپ آف 77 جو ہے آلریڈی کنیکٹ ہے یونیٹی نیشن ارگنیزیشن کے ساتھ یونیٹی نیشن ارگنیزیشن ایک الگ ٹافک ہے لیکن پھر میمیا پہ تھوڑا ہنٹس آپ کو پروائیڈ کروں کیونکہ گروپ آف 77 جو ہے اس کے ساتھ انٹرلنک ہے ڈیر فرنس یونیٹی نیشن ارگنیزیشن جو ہے لیگ اپ نیشن کے طرح ہے لیگ اپ نیشن جو انیسو بیس میں بنائے گئی ایک ایرپین سٹیٹ کے طرح میں ایک لیگ اپ نیشن بنائے گئی لیگ اپ نیشن اس لئے بنائے گئی جب فرسٹ ورڈ وارڈ سٹارٹ ہوا انیسو چودہ سے لے کر انیسو اٹھارہ تک تو اس فرسٹ ورڈ وارڈ میں یعنی پہلے جنگ آزی میں اس میں اتنے زیادہ تباہی ہوئی تھی اور اس کے بعد ایرپین یعنی ایرپ کی جتنے بھی سٹیٹ سے ان کی درمین ایک لیگ اپ نیشن بنائے گئی اس لیگ اپ نیشن کا مہین اپجیکٹیو یہ تھا کہ آئندہ یعنی فیوچر میں مستقبل میں اس سرہ دوسرا جنگ نہیں ہونا چاہے اگر کوئی بھی سٹیٹ اس سرہ جنگ کی طرح یعنی اس جنگ کی طرح روجان ہوتے ہیں کوئی بھی سٹیٹ دوسرے سٹیٹ کے طرف without any reason اٹھیک کرتے ہیں تو اس کے خلاف لیگ اپ نیشن جو اس کے اپنے چھارٹر تھا اس کے خلاف اس سٹیٹ پر مختلف ایکونومک جنگشن لگائے گا تو لیگ اپ نیشن جب بنائے گئی اس میں لیگ اپ نیشن کا جو کنٹرول تھا وہ ایرپین سٹیٹ سے ساتھ تھا تو امریکہ یونیٹی سٹیٹ اپ امریکہ جتائیس میں زیادہ تر انٹریسٹ نہیں لے رہا تھا اس وجہ سے لیگ اپ نیشن جو او باد میں نکام ہوئی جب لیگ اپ نیشن خاتم ہوئی اس کے بعد پوراں سیکنڈ وارڈ وارڈ سٹیٹ ہوا سیکنڈ وارڈ وارڈ سٹیٹ رہا لے کر سیکنڈ وارڈ وارڈ تک تو سیکنڈ وارڈ وارڈ میں دوسری جنگ عرضی میں اتنے زیادہ تبائی ہوئی یعنی فرسٹ وارڈ سے دھگنی تبائی ہوئی تھی سیکنڈ وارڈ میں تو اس کے بعد پوراں ایک یونیٹی نیشن ارگنیزیشن بنائی گئی یونیٹی سٹیٹ اپ امریکہ کی مدد سے اور دوسرا یونیٹیڈ کنڈم یعنی یونیٹی سٹیٹ اپ امریکہ اور یونیٹیڈ کنڈم نے مل کر ایک ایسا ارگنیزیشن بنایا کیونکہ انہوں نے دیکھا تھا کہ سیکنڈ وارڈ میں اتنے زیادہ تبائی ہوئی تھی اور وہ یہ چاہتے تھے کہ فیچر میں کبھی بھی اس طرح دوسرا جائیں گیا مطلب اس طرح بڑی جنگ نہیں ہونا چاہے تو اس وجہ سے اس وقت جو نیٹی سٹیٹ اپ امریکہ کی پریزیڈنٹ جو تھے میسٹر روزر ویلٹ اور یونیٹیڈ کنڈم کے جو پرائم منسٹر جو تھے اس وقت ونسٹرن چرچل جو تھے یعنی ان دونوں نے مل کر ایک چرٹر بنائیں اس چرٹر میں تین مین ابجیکٹیوز انہوں نے ڈسکس کے یعنی میسٹر روزر ویلٹ اور ویلٹرن چرچل نے تین مین ابجیکٹیوز اس چرٹر میں دوسرے جو ورڈ سٹیٹس ان کے سامنے رکھیں فرسٹ ابجیکٹیو یہ تھا کہ یونیٹی سٹیٹ اپ امریکہ اور یونیٹیڈ کنڈم جو ہے وہ اپنے تیریٹری اس کو اگے نہیں بڑھائے گا یعنی جتنے بھی ان کے یونیٹی سٹیٹ اپ امریکہ یونی یونیٹیڈ کنڈم کے جو تیریٹریز ہیں وہ نہیں رہیں گے یعنی دوسرے سٹیٹ پر اپنے تیریٹریز بڑھانے کے لئے دوسرے سٹیٹ پر اٹھیک نہیں کرے گا سیکنڈ یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی سٹیٹس سے کوئی سٹیٹس جو آزاد رہی ایسا تھے ان کے آزادی ان کے سورانیٹی جو ہے یونیٹی سٹیٹ اپ امریکہ اور یونیٹیڈ کنڈم جو ہے اس کو ایکسپٹ کرے گے اور کوئی سٹیٹ دوسرے سٹیٹ اس پر انڈیریکٹی اس پر اٹھیک نہیں کر سکتا ہے اور سیکنڈ اور ترڈ جو اس چارٹر کا جو مین ابجیکٹیو یہ ہے کہ جتنے بھی سٹیٹس ہیں جو کوئی سٹیٹ دوسرے سٹیٹ پر ویڈاؤٹ اینئی ریزن انڈیرینشن نہیں کر سکتا ہے یعنی اس پر اٹھیک نہیں کر سکتا یعنی کمپلیٹلی طور پر ایک سٹیٹ نے دوسرے سٹیٹس کے اس کے سورانیٹی اس کے آزادی کا خیال رکھنا ہے تو یہ تین مین ابجیکٹیو جو اس نے اس وقت انیس سو پینتالیس میں اکتوبر انیس سو پینتالیس میں انیس سٹیٹ سٹیٹ اپ امریکہ کے ایک سٹیٹ سن پریسنس کو میں جب یہ تین چارٹر میں تین ابجیکٹیو پیش کر گئے ہیں تو اس وقت اس کمپلیٹلیس میں پچاس لگ بگ پچاس کے قریب ممالکس نے اس کمپلیٹلیس کو اٹینڈ کیا اور بعد میں اس تین ابجیکٹیو سے یعنی انیٹی نیشن کے جو ایک ارگنیسیشن بنا گئی اس وقت ان تین مین چارٹر پر اس کے بعد بہت سے دوسرے موالک نے بھی اس ارگنیسیشن کو جوان کرنا شروع کیا تو اس وقت یونیٹی نیشن ارگنیسیشن کی جو میمبر سٹیٹ سے ارگنیسیشن بنا گئی اس وقت دنیا میں دو سو پچاس ممالک ہے دو سو پچاس میں سے دو سو کے قریب جو ہے ازاد ریاستیں ہوں گے ان میں سے ایک سو ترینوی جو سٹیٹ جو ہے اس انیٹی نیشن ارگنیسیشن کا حصہ ہے تو ایک انیٹی نیشن ارگنیسیشن بنا گئی اور پھر اس انیٹی نیشن ارگنیسیشن میں مختلف اس کی جو سکس ارگنز ہے اور سکس ارگن کے بعد اس کی بہت سارے اس کی سپیشل ایجنسیز ہیں یہ ایجنسیز یہ سکس ارگن اس لئے بنا گئے کہ انیٹی نیشن ارگنیسیشن جو اپنے ممبر سٹیٹ کے درمیان ان کی ڈیولپمنٹ ان کے اکانومی کے حوالے سے کام کرے انیٹی نیشن ارگنیسیشن تو اس انیٹی نیشن ارگنیسیشن کا مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی سٹیٹ دوسری سٹیٹ پر انڈر اگلی طور پر اٹیک نہیں کر سکتا اگر کوئی سٹیٹ سویدات دوسری سٹیٹ پر اٹھے کرے گا تو اس پر انیٹی نیشن ارگنیسیشن مختلف اکانومی کی جنکشن لگا سکتا ہے تو انیٹی نیشن اس وجہ سامنے یہاں پہ تھوڑا بہت بیاں کہ انیٹی نیشن کو کیونکہ گروپ اپ نیشن جو اے گروپ اپ سیوٹی 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 نیشن کے ساتھ اس اصلاف شمال کاری عموارو من اگر میرا علیہ وسلم پچھلی ویڈیو میں امید کیسا جا وہ میرا لفترینی کب ملتی کیسے میں آپ کو پیرویٹ کروں گا آپ وہاں سے دیکھ سکو گے کہ ننالیڈ مومنٹ کس کو کہا جاتا ہے ننالیڈ مومنٹ جو اس وقت بنایا گئی ایک ازاد مومنٹ بنایا گئی کہ وہ نہ اے بلا کے ساتھ دیکھ نہ بی بلا کے ساتھ دیکھ یعنی نہ جو دنیا اس وقت دو پولر وارڈ میں تقسیم ہوئی تھی اس سے الگ رہنے کے لئے ایک ننالیڈ مومنٹ سٹارٹ ہوئی جو بنایا گئی تھی تو نان آلائید مومنٹس کے 77 نیشنز کے 77 نیشنز یعنی 77 مومالک کانٹریز نے ایک جوان دیکلیریشن 77 کانٹریز کا ایک کمپرینس ہوا تھا یونیتی نیشن کی سپیشل ایجنسی میں یونیتی نیشن کمپرینس اون ترید انڈوپمنٹ میں اس میں 15 جون 1964 میں کمپرینس ہوا تھا اس وقت اس کو گروپ اپ سینتی سیون بنایا گیا اس وجہ سے اس کو گروپ اپ سینتی سیون کا جاتا ہے کیونکہ اس میں فرس ٹرین نن آلائید نیشن جو تھے گروپ اپ سینتی سیون تھے اس دن یہ جب کمپرینس ہوا تھا اس کے بعد یہ گروپ اپ سینتی سیون بنائے گیا اس کے بعد ایسا ایسا دوسری انڈوٹی نیشن کے جو میمبر سینتی سیون کی میمبر بنتے گئے اور اس وقت موجودہ جو گروپ اپ سینتی سیون کی جو میمبر سینتی سیون سے 134 ہیں تو دیر فرنڈز جب یہ گروپ اپ سینتی سیون جو بنایا گیا 15 جون 1964 میں تو فرس ٹام اس کا ایٹھ وارٹر جو رکھا گیا نیو یارک انیٹی سٹیٹ اپ امریکہ کی ایک سیٹے میں نیو یارک میں اس کا ایٹھ وارٹر رکھا گیا تو دیر فرنڈز اس کا مین ابجیکٹیو جو ہم اکر دیکھیں اس کا مین ابجیکٹیو یہ ہے تو مانٹین دینڈیفینڈنس ان سورنیٹیو اور آر دولمنٹ کانٹریز یعنی جتنے بھی اس گروپ اپ سینتی سیون کے جو میمبر سیٹس ہیں یعنی 134 اس کے جو میمبر سیٹس ہیں ان سیٹس کے جو انڈیپینڈنس کو منٹین رکھنا یعنی ان کے ازادی کو برقرار رکھنا اور سیکنڈ جو سورنیٹی آر دولپنگ کانٹریز یعنی اس کی ازادی خود مختیاری کو منٹین رکھنا اور اس کا پرپوز اگر ہم دیکھیں گروپ اپ سینتی سیون کا اس کا پرپوز اس کا جو مقصد یہ ہے کہ گروپ اپ سینتی سیون جو ایک ایسے پلیٹ فارم اپنےی ممبر سیٹس staggering قوی ایسے پلیٹ فارم پرام کیا کہ اس پلیٹ فارم پر ایک دوسری کے ساتھ ممبر سیٹس کے ساتھ اپنا ایک ایک امی کو بڑھا سکتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ ایک امی یعنی اپنی مویشت بڑھا سکتے ہیں گروپ اپ سینتی سیون کی مختلف چپٹرز ہیں ان میں سے گروپ اپ سینتی سیون کا جو فرسٹ جو چپٹر جو ہے نیسے جو روم میں روم جو ایٹلی میں یعنی اس کا جو فرسٹ جو چپٹر جو ہے جو فود این اگری کلچر ارگنزیشن جو ہے یعنی یہ یونیتی نیشن ارگنزیشن کے ایک سپیشل ایجنسی ہے فود این اگری کلچر ارگنزیشن جو روم ہے روم ایٹلی میں موجود ہے تو یہ ایک چپٹر ہے جی سیمتی سیون نیشنس کا چپٹر ہے سیکنڈ چپٹر ہے جو ہے وینائی میں موجود ہے وینائی اگری کونس ہے یعنی جو جی 77 نیشنج جوہے اس کے 5 چپٹر جوہے وہ مختلف جگوہں پر اس کے موجود ہیں جہا راو میں روم وینا میں فرس لای روی میں اور وشنگنٹنگری سنگلی سینجنج کے جو چپٹر جی 77 نیشنج کے مختلف چپٹر وہاں پر موجود ہیں تو ڈیر فینڈس آج ہمارے لیکچر ایتنا ہے اس کے enemy سے گروپ او 77 کے والے سے کہ گروپ او 77 جوہے وہ انیتی نیشنج میں میں ان دماؤنیوں کو دولپین بنایا گیا اس کا مینم مقصد یہ کہ جتنے بھی اس کے کنتریز جو ممبر کنتریز ہیں ان کی سویرنیتی کا خیر رکھنا ان کی آزادی کو مینٹین رکھنا اور ان کو ایک پریٹ فارم پرام کرنا ایکونمی کے لئے تو آج لیکچر اتنا ہی تھا اس کے عوالے سے گروپ اپس انترینو کیا ملتا ہوں ایک سیوڈیو میں اللہ حافظ و سلام